اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شارٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سلو بیسٹ موڈل پیپر آ چکے ہیں آپ اس سے تیاری کریں گے اس سے تیاری آپ کیسے کرنی ہے یہ سلو بیسٹ موڈل پیپر کیا ہیں یہ کیا پیٹرن ہے کوئی پیٹرن میں تقدیلی تو نہیں آئی ہے پورا آپ کو بتاتا ہوں پورا گیڈ کروں گا کہ یہ جو موڈل پیپر ہیں ان کا کیا مقصد ہے تینوں سیٹ جو آئے تھے تینوں سیٹ کا سلوشن آ چکا ہے فرس سیٹ سیکنڈ سیٹ کی مہل لیڈی ویڈیو بنا چکا تھا اب تھرڈ سیٹ کا بھی سلوشن آ گئے تو کیا تھرڈ سیٹ میں کوئی چینجنگ آئی ہے یا نہیں آئی ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور پورا گائیڈ کریں گے آپ کو انشاءاللہ آپ اگر یہ سارے تینوں سیٹ کر لیتے ہو تو آپ کی ہنڈر پرسنٹ تیاری ہو جائے گی فیڈرل وورڈ بڑا اچھا کام کرتا ہے انہوں نے اس طرف دوہزر وائس کے اقزام کے لیے بڑی تیاری کی ہے اور آپ کی بڑی ہیلپ کی ہے دیکھیں پہلے یہ ایک سلو بیس بورڈل پیپر آیا تھا یہ آل ریڈی میں نے اس کو شیئر کیا تھا یہ انسال تھا تو اس کا سلوشن دیا تھا بورڈ نے ایک مہینے بعد خودی یہ اس کا سلوشن ہے یہ دیکھیں یہ ایم سی کیوز چیک کر لیں یہ اور اسی کا یہ سلوشن ہے ٹھیک ہے اب یہ صرف ایم سی کیوز کا سلوشن نہیں ہے تمام کویسٹنز کا بھی سلوشن ہے آپ پہلے کے کویسٹنز دیکھیں کویسٹنز دیکھیں پورے تو سارے جو کویسٹنز ہیں سیکشن بی سیکشن بی بھی پورا سول ہے سیکشن بی یہ انسال تھا اس کو آپ یہ پورا پیرگراف ہے پھر اس کو پڑھنا ہے پھر اس کی کوششن آنسا دینے ہیں یہ انسال تھا ٹھیک ہے پیٹرن اینڈ تک یہ ہی ہے کوئی چیننگ نہیں ہے اور یہ جو سیکنڈ آیا تھا یہ اس کا سلوشن ہے یہ سلوشن آیا فرس سیٹ کا فرس سیٹ پورا یہاں پہ سوال ہے اس کے بعد آیا تھا آپ کے پاس سیکنڈ سیٹ سیکنڈ سیٹ یہ آیا تھا آپ کے پاس بورڈ کی طرف سے یہ سیکنڈ سیٹ آیا انسال اس کے بعد اس کا سلوشن آگیا ہے یہ سیکنڈ سیٹ کا سلوشن ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایمسی کیوںز بھی سالو ہیں اور سارے اس کے قویسچن بھی سوالو ہیں تمام قویسچن بھی سوالو ہیں تو یہ تو آگیا آپ کا سیکنڈ سیٹ کا سلوشن اب آپ کے پاس آگیا تھرڈ سیٹ اچھا پہلے میں سارے دکھا دوں تو پھر میں ڈیٹیل ایک صرف تھرڈ سیٹ کی بتاؤں گا آپ کو اس کے بعد تھرڈ سیٹ آیا تھا یہ یہ انسال تھا اور میں نے جو پچھلے ویڈیو بنائی تھی یہاں تک بنا دی تھی اس میں یہ تھرڈ سیٹ آیا تھا آپ کی روکیس بھی تھی کہ تھرڈ سیٹ آپ سال کروائیں تو میں تھوڑا ویٹ کر رہا تھا کہ بورڈ خود ہی کروا دے تو بورڈ نے کر دیا ہے یہ بورڈ کی طرف سے خود ہی سلوشن آگیا ہے اور بورڈ کا جو سلوشن ہے وہ سب سے بیسٹ ہے آپ کا کوئی ٹیچر کرائے میں کراؤں ہم اپنے خیالات سے اصاف سے کرائیں گے ایم سی گوز تو چلو ہم ایز ایٹل کرائیں گے لیکن یہ جو سکشن بھی ہے یہ آپ کے گائیڈ لائن یہ ہے کہ بورڈ کی ریکائرمنٹ کیا ہے بورڈ کتنا چاہتا ہے کہ آپ کس طریقے سے لکھیں تو سیٹ کو تھوڑا سم دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل سے کہ آپ کے مارکنگ کس طریقے سے ہوگی دیکھیں پندرہ نمبر کا آپ کا ایم سی گوز ہوں گے ٹوٹل سیونٹی فائی ماسک کی آپ کی انگلیش ہے یہ فیڈرل بورڈ کی ہے سن بورڈ کے بچے کنفیوز نو سن بورڈ میں سو نمبر کی انگلیش ہے بھائی فیڈرل بورڈ میں سیونٹی فائی ماسک کی ہے پندرہ نمبر کا آپ کے ایم سی گوز ہوں گے جو آپ کو بیس منٹس کے اندر اندر آپ کو یہ کر کے واپس کرنا ہوگا بیس منٹس بعد آپ سے یہ واپس لے لیے جائے گا اس کے بعد سیکشن بی جو ہوگا یہ چونکہ ٹوٹل جو سبجیکٹوی پیپر ہے یہ ساٹھ نمبر کا ہوگا پندرہ نمبر کا اپجیکٹوی ہوتا ہے سبجیکٹوی پیپر میں تھرٹی فور ماسک کی آپ کی سیکشن بھی ہے پہلا کوششن یہی ہے کمپریینشن ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے یہ کوششن ہیں یہ دیکھونوں نے سوال بھی کر کے دکھا دی آپ کو یہ اور کوششن کا انسر بھی موجود ہے کوششن نمبر تھری جو ہے وہ پویم ہے پویم میں سے پیرا گراف ہے اور اس کو آپ کا آپ نے سٹینزہ یہ سٹینزل کرنا ہوگا یہ بھی انہوں نے سوال کر کے بتا دیا پورا سٹینزہ والا کوششن ٹھیک ہے بیچ میں اس کے آ رہے ہیں یا آپ یہ کر سکتے ہو اس کے بعد کوششن نمبر فور یہیں کریٹ ایری ہے یہیں نیو پیٹرن ہے بچے پوچھتے ہیں کیا پیٹرن چینج ہو گیا بھئی پیٹرن یہی ہے جو بورڈ نے دیا ہے آپ کو اسی سے دو pierwsر بائیس کی جو آپ کے اقزام ہوںگے اسی پیٹرن کے مطابق ہوں گے کوششن نمبر فور پھر کوششن نمبر فور میں بلینکس ہیں کوششن نمبر فور سیکشنے میں بلینکس اس کے دو پارڈ ہوں گے بیٹر ہیں چینج pass پورا پیرا گراف ہے یہ ا کچیپ نے اس کو آپ نے انڈریکسaa چینج کرنا ہے یہ دیکھ لیں پھر سیکشن سی ہوگا دو ایز ڈریکٹ تو قوشن نمبر فور جو ہے اس کے اے بی سی پارٹ ہوں گے ہیں سی پارٹ میں دو ایز ڈریکٹ دو ایز ڈریکٹ کا مطلب ہے جیسا کہا گیا ایسے کرو ٹھیک ہے تو دو ایز ڈریکٹ بھی انہوں نے سال کروا کے دے دی آپ کو یہ قوشن نمبر فور جو ہے ویری ویری امپورٹنٹ ہے اس کے بعد قوشن نمبر فائل جو ہے وہ سیکشن سی میں آ جائے گا آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہوگی ٹھیک ہے قوشن نمبر فائیو یا لیٹر تو اپلیکیشن یا لیٹر کے درمیان میں آ رہے آپ جو مرضی کر لو تو میں اپنے بچوں کو سٹوڈنٹس کو لیٹر پریفر کرتا ہوں لیٹر کے اگر آپ یہ صرف ہیڈنگ جو نا سٹارٹنگ اور انڈ بھی صحیح لکھت ہو نا تو آپ کے فول ماس آ جاتے ہیں آدھے نمبر آپ کو مل جاتے ہیں اس میں سے اس کے بعد پارگراف ہے رائیڈ پرگراف تو ڈسکرائب یور وزیٹ ٹو دہ پارک یوزنگ ٹرانزیشن وارڈ ایٹ لیس سکس ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ پرگراف ہے اس کو آپ نے اس میں آر نہیں ہے کوشن نمبر سس علیدہ سے کوشن ہے پرگراف لکھنا ہوگا اور کوشن نمبر سیون جو ہے وہ ایسے لکھنا ہے آپ نے نیڈ فار دے ٹیکنیکل ایڈوکیشن گلوبل وارمنگ یہ جو ہے نا یہ گلوبل وارمنگ اس پہ آ سکتا ہے یہ ویری امپورڈنٹ ہے دیکھو سارے انہوں نے لکھ کے دے دی آپ کو ایسے بھی لکھ کے دے دی تو یہ تین سیٹ اگر آپ پورے کر لیتے ہو تینوں سیٹ دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جن کا سولوشن بورڈ نے خود دے دی ہے یہ تین سیٹ ہیں اگر آپ یہ تینوں سیٹ کر لیتے ہو تو انشاءاللہ تلالہ ہنڈر پٹسنٹ شورٹی ہے کہ آپ کا وورڈ کا پیپر ان تین سیٹس کے اندر سے ہی بنے گا ان سے ملتا جلتا ہی بنے گا اگر یہ آپ کر لوگے تو آپ کا ہنڈر پٹسنٹ پیپر ہو جائے گا انہی جیسا ہوگا ان کے اندر سے ہی آئے گا ام سی کیوز آپ کے پاس تین سیٹس کے آگئے اور انہوں نے سیم ام سی کیوز نہیں دیے اب صرف اگر ام سی کیوز کو آپ دیکھو تو ام سی کیوز آپ کے سامنے کھلی ہوئے ہیں چلو میں سلوشن والا کھول دیتا ہوں تو یہ تینوں کے ام سی کیوز علیدہ علیدہ ہیں ٹھیک ہے ہر کے بالکل علیدہ علیدہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین ام سی کیوز ہیں تینوں سال کے تینوں ابجیکٹیو پیپر ہیں ان کے تو یہ بالکل سیفریٹ ہیں آپ نے ان سے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تالہ ہنڈر پٹسنٹ آپ کی انہی سے ہو جائے گی دیکھتے رہی گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ